میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت خیبر پفتنخواہ کے وزیرالہ محمود خان صاحب کی ہدایت پر ہسپتالوں کے جو ہم نے استداد بڑھانے پر کام تیزی سے جاری ہے صبح کے بڑے ہسپتالوں میں کرونا کی مزیدوں کے لیے مزید سوچیتر بستروں کا انتظام کیا گیا ہے اسپتالوں میں گزشتہ دس دنوں کے دوران بتیس آئی سی ایو جبکہ ایک سو چوالیس ہائی ڈیپنڈنسی یونٹس کا اضافہ کیا گیا ہے اسپتالوں کے استداد مزید بھی بڑھائی جا رہی ہے اگلے دو ماہ میں مزید ایک ہزار آئی سی ایو اور ایج ڈیو بستروں کا اضافہ کیا جائے گا اس طریقے سے ہم نے کرونا مریضوں کے لیے پشاور انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں کرونا سنٹر بھی بنا رہے ہیں کرونا سنٹر پچاس آئی سی ایو اور ایک سو پچاس ایج ڈیو بیٹس پر مشتمل ہوگا لیڈی ریڈنگ آسپتال الار ایچ پشاور میں مزید انیس وینٹیلیٹرز اور گیارہ ایج ڈیو بستروں کا اضافہ کیا گیا ہے ایچ ایم سی میں مزید پانچ آئی سی ایو بستر اور خیبر ٹیچنگ ہسپٹل میں چتیس بستروں پر مشتمل ایچ ڈیو بنایا گیا ہے اس طریقے سے ڈی ایچ کیو چار صدا میں آٹھ وینٹیلیٹر بستروں کا ایسی ایو وارڈ اور وومن اینڈ چلڈر ہسپتال رجڑ میں بتیس بیٹس کا ایچ ڈیو بنایا گیا ہے کرونا مریضوں کے لیے سوات میں پچیس نوشیرہ اور سوابی میں مزید بیس بیس بستروں کی ہائی ڈیپنڈنسی یونٹس بنائے گئے ہیں یہ ہم نے جو اضافہ کیا ہے آسپٹلز کی جو ہماری کپیسٹی ہے پورے صبح میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس طریقے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ اس وقت جو ہمارے جو کرونا کی اس وقت جو عبا ہے اس کے حوالے سے جو اپنی جو ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جو ہمارے ہاؤسپٹلز ہیں میں اس میں جو استداد ہے وہ ہم نے بڑھائی ہے اور بڑھا رہے ہیں اور یہ جلائی میں اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں اس طریقے سے ٹڈی دل کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر کاروائے کی جا رہی ہے ماکمہ ریلیف زراد پی ڈی اے میں ایریگیشن اور پاک آرمی کے جوان متلکہ جو ہمارے ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن نے امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں ٹڈی دل سے متاثرہ پندرہ ظلا میں چون لاکھ بارہ ہزار سات سو نوے اکڑ آرازی پر سروے مکمل کیا گیا ہے اس طرح اکاسٹھ ہزار چیس سو ستاسی اکڑ آرازی پر سپریے کا عمل مکمل کیا گیا ہے اس طرح ٹوٹل اسی ٹی میں اور اٹھتر گاڑیاں ٹڈی دل کے خلاف کاروائیوں میں مصرف عمل ہے وزیرالہ محمود خان صاحب خود تمام انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور روزانہ متلکہ ماکمہ سے ٹڈی دل کے خلاف کاروائیوں کے حوالے سے بریفنگ لے رہے ہیں تو جہاں پہ ہم کرونا وبا کے حوالے سے اپنی عوام کی تحفظ کے لیے جہاں پہ ہسپٹل کی کپیسٹی بڑھانے استعداد بڑھانا اور ساتھ پھر جو ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے الحمدللہ وہ تقریباً اس وقت اٹھتی سو پہ ہم نے پہنچائی اور اس میں ہم نے تمام ڈویجنل لیول پہ اور تقریباً ڈسٹیک لیول پہ بھی ہم نے اپنی ریبارٹریز قائم کی ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہیں ہو وہیں پہ وہ ٹیسٹ ان کا ہو اور وہیں پہ جو ہے وہ اس کو ہم نے تیز کر دیا ہم مزید کپیسٹی بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ وطالہ ہم نے یہ دس ہزار تک اگلے چند ہفتوں میں یہ بھی پہنچانا ہے اور اس طریقے سے جو گلف سٹیٹ سے جو ہمارے بائی ہیں پاکستانی ان کا بھی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ اس وقت شروع ہے اور ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں اور ان کے لیے پورے انتظامات پشاور ائرپورٹ پہ کیے جا چکے ہیں وہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہمارے لوگ تیبی عملہ ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف وہاں پہ موجود ہیں اس طرح جو ہمارے ریلیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہاں پہ سیویل ایوییشن کے لوگ جو ان کے ڈاکٹرز وہ بھی موجود ہے ایس او پیس پہ مکمل طور پر ایس او پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ انشاءاللہ ہم نے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہمارے جو بائی آ رہے ہیں اور سیز پاکستانی ان کے لیے ہمارے انتظامات مکمل ہے اور وہ آ رہے ہیں میں آج بات کروں گا سپیشلی جو اپوزیشن کا جو اویلہ ہے کل سے جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ایک تو پہلی بات یہ کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جبکہ یہ سب پاکستان کو معلوم ہے اور تمام دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے اور میرے خان میں ہر پاکستانی کو اس چیز کا پتہ ہے جو پیٹرول کی قیمتیں ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے اپ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن وہ جس طریقے سے ہماری حکومت کو اور پرائی منسٹر صاحب کو جس طریقے سے اپوزیشن یک دم آ کر اور جس طریقے سے پریس کانفرس ہے کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ بات کر رہی ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یار یہ جو گلٹو اور پٹو گروپ ہے جنہوں نے اس ملک پہ تقریباً تیس سال حکمرانی کی ہے انہوں نے اس ملک کو جس نہج پہ پہنچایا ہے اور جو جو معایدے کیے گئے ہیں جو انہوں نے یہ اوگرہ ہمارے دور میں نہیں بنائے پرائی منسٹر عمران خان صاحب نے نہیں بنائے یہ نیب ہمارے دور میں نہیں بنائے عمران خان صاحب نے نہیں بنائے یہ جو آئی پی پیس کے ساتھ معایدے وہ ہمارے دور میں نہیں ہوئے تھے ان کے خمیازہ یا وہ جو چیزیں ہیں کہ اگر نیب ان کو ہر ڈالتی ہے تو وہ الزام بھی حکومت کے اوپر عمران خان کے اوپر اور اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی عمران خان کے اوپر یہ جو ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے ٹھیک ہے مشکل حالات ہے اس وقت یہ پوری دنیا میں آئے میں کرونا وبا کے خلاف بلے بڑے معیشت کی جو حال ہے اور ان ملکوں کے جو ہم سے بہت آگے ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے لیکن اگر یہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب دن رات اے کر کے محنت کر کے اور اس کا کوئی ذاتی کاروبات کوئی اس کا فیملی ریلیٹڈ کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہے اور نہ انہوں نے کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک صادق اور امین انسان ہے جنہوں نے جب سے وہ آئے ہیں اس ملک کے آج ان کے پیٹ میں مرود اوٹ رہا ہے کہ چونکہ ملک کو ایک صحیح سمت پہ لے جانے کی کوشش پرائم منسٹر عمران خان کر رہا ہے اور ان کی جو تاریک سیاست ہے جو تاریک ہونے جا رہی ہے اس کی وجہ سے وویلہ شروع ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ پاس تھا یہ جو پٹرول کی قیمتیں ہیں یا جو پٹرولی مسنوات کی قیمتیں ہیں یہ کیوں پرائم منسٹر صاحب نے عمران خان صاحب نے جان بجھ کر کیا فیکس ان فگر کو چیک نہیں کر رہے اور اپنے دور میں جو انہوں نے کیا ہے خاص کر پٹرولیم کے سیکٹر میں ان کو انہوں نے چیک نہیں کیا جب جب یہ قیمتیں کم ہوئیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے فورا اس کو کم کر دیا اب جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر گئی ہے تو ظاہر ہے اس کو اوپر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ جب اب بات کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اس کا وہ ہے لنک ہے تو پھر یہ کیسے جو ہے نا یہ عوام کے آنکھوں میں دول جونگنے کے لیے یہ کل کلہ خان آگے اور کہہ رہے ہیں یہ لٹو اور پٹو گروپ کے جی جو بھی ہے وہ عمران خان استفاہ دے دے بھائی کیوں دے استفاہ آپ لوگوں کے لیے اس ملک کو چھوڑ دے آپ لوگوں نے اس ملک کا جو حشر کیا ہوا ہے دنیا کے کرزے آپ لوگوں نے لیے تیس سال میں ملک کا جو حال آپ نے کیا ہے دس سال ابھی جو آپ لوگوں نے اس ملک سے جو کرزے جو اس ملک پہ چڑھائے ہیں اس کے بدلے میں پانچ ہزار کرزہ جو پانچ ہزار عرب ہے وہ کس سے دیا ہے پرائملسٹر عمران خان کے وہ ہم دے رہے ہماری حکومت دے رہی ہے تو سمجھ یہ نہیں آرہا کہ یہ جتنا بھی یہ مافیا ہے ان کو کیا ہو جاتا ہے ان کو کیوں برداشت نہیں ہو رہی ہے پاکستان کی ترقی میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس مشکل وقت میں جہاں پہ کرونا وابا نے بڑے بڑے ملکوں کے گھٹنے ٹیک دی ہے وہاں پہ پرائملسٹر عمران خان کے قیادت میں کہ وہ وزیراعظم ہے اس ملک کا ورنہ اگر یہ لٹو اور پٹو گروپ ہوتا تو اس ملک کا کیا آشر ہونا تھا یہ یہ لگ پتا جا رہا تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کرونا وابا کے حوالے سے ہمارا ہیلتھ ٹیئر سسٹم پاکستان کا جس طرح سے انہوں نے ماضی میں چھوڑا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو وسائل جس طریقے سے چھوڑے تھے تو اس لیے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت سیاست سیاست اپنی جگہ پہ اگر آپ لوگوں نے کہل نہیں ہے وہ کہلیں لیکن خدارہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ نہ کہلیں خدارہ پاکستان کے اس وقت جو مشکل وقت آیا کرونا وابا اس کے ساتھ نہ کہلیں اس پہ سیاست پہلے اس کرونا وابا کو شکست دے نہیں ہوگی پھر اس کے بعد آپ سیاست سیاست کرے اور یہ جو الزمات کے بوچار کر رہے ہیں وہ پھر کرے تو آخر میں پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں ہمارے صوبے کے وزیرالہ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن میں جہاں پہ کرونا کی وابا سے اپنی عوام کی تحفظ وہاں پہ چاہے ٹیڈی دل کا مسئلہ ہو وہاں پہ چاہے پیٹرولیم کی شاٹش کا مسئلہ ہو چاہے مہنگئی یا ذخیراندوزی کسی نے کوشش کی ہو اس کے خلاف خیبر پختنخواہ حکومت فرنٹ لائن پہ اس وقت موجود ہے اور اپنی عوام کے شانہ بشانہ کریے انشاءاللہ ہم کرونا وابا کو شکست دیں گے تینکیو ویری مچ موسیقی